ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک گوئے میں بہت سے مینڈک رہا کرتے تھے ان میں سے ایک مینڈک بہت بچورت تھا اس کے ساتھی اس کا مزاق اڑاتے تھے اس وقت بھی سب اس کا مزاق اڑا رہے تھے تو اسے بہت غصہ آیا ہمیں دیکھ تو ایسے غصے سے رہے ہو جیسے میں کھا جاؤ گے ایک مینڈک نے کہا تو باقی سب ہسنے لگے تم سب کو دیکھ لوں گا بچورت مینڈک بولا تو سب اس کا مزاق اڑاتے ہوئے خورا کی تلاش میں گوئے سے باہر چلے گئے ان کی جانے کے بعد بچورت مینڈک سوچنے لگا کہ ان سے کیسے بدلہ لوں پھر وہ بھی گوئے سے باہر آ گیا سامنے اسے ایک سامنے نظر آیا تو مینڈک نے اسے کہا کیا تم میرے دوست پر نہ پسند کرو گے کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ سامنے نظر پر کھا جاتا ہے سامنے اسے پوچھا مجھے معلوم ہے لیکن اگر تم اسے دوستی کر لو تو میں تمہیں ایسی جگہ لے جا سکتا ہوں جہاں بہت سے مینڈک ہیں بسورت مینڈک نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے وہاں لے چلو گے کیونکہ تم اسے دوستی کرنا چاہتے ہو اس لیے میں تم سے اس لیے دوستی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان سب مینڈکوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جو ہر وقت میرا مزاق اڑاتے ہیں مینڈک نے سامنے کو بتایا تو سامنے جواب نے کہا ٹھیک ہے دوست چلو میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا چنانچہ مینڈک سامنے کو اپنے ساتھ کونے میں لے گیا جہاں باقی مینڈک ان دونوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے بھو تکڑتے تھے تم سب میرا مزاق اڑاتے تھے آج میرا یہ دوست تم سب کو کھا جائے گا بسورت مینڈک کے کہتے ہی سامنے ایک ایک مینڈک کو ہڑپ کر لیا اس کے بعد اس نے بسورت مینڈک کو غزے سے دیکھا جو اسے دوست سمجھ کر کنوے میں لائیا تھا پھر سامنے اس سے کہا اب میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا مگر ہم تو دوست ہیں نا بسورت مینڈک نے ڈڈڈڈڈڈڈے کہا سامنے کسی کا دوست نہیں ہوتا بے وکوف اب میں تجھے بھی کھا جاؤں گا تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا سامنے اپنے لمبی زبان باہر نکالتے ہوئے کہا ایک منٹ رکھو اگر میں تمہارے لئے اور بہت سارے مینڈکوں کو یہاں لے آؤں تو بسورت مینڈک بولا نہیں تم ان کو یہاں نہ لاؤ بلکہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا سامنے بولا اگر تم میرے ساتھ گئے تو وہ سب مینڈک در کر بھاگ جائیں گے میں انہیں کسی طرح بحلا فسلا کے ادھر لے آتا ہوں سامنے مان گیا تو مینڈک کوئے سے باہر نکلا اور جان پچا کر بھاگا اس نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ کسی سام سے دوسری کرنے کی سوچوں گا نہیں کیونکہ دوسری فطرہ دیکھ کر کرنے چاہیے